میں ان کو کہنا چاہتے ہوں فروغ حبیب صاحب کو کہ ان کو بڑی تکلیف تھی کہ پاکستان حکومت نے کیوں ایک لابیسٹ ہائر کیا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پندرہ اپریل دو ہزار بیس کو یہ معاہدہ ہے سٹیفن پین جو ایک بدنام آدمی ہے وہاں جو کہ 2008 میں ایکیوز ہوا تھا آف آفرنگ ایکسس تو ٹوپ وائٹ ہاؤس فگرز ان ایکسچینج فور ڈونیشنز اس کے ساتھ آپ کے ایمبیسیڈر آف تو تو دی انائیٹڈ سٹیٹس انہوں نے عبدالمجید اصد مجید خان نے پندرہ اپریل دو ہزار بیس کو پولیٹیکل نیچر کی لابینگ یہ لکھا ہوا اس معاہدے میں وہ کس سلسلے میں کیا ہے اور اس کے پیسے کیا عمران نیازی کی جیب سے جا رہے ہیں کیا پاکستان کی حکومت لابیسٹ ہائر نہیں کرتی ابھی تک جو بھی لابیسٹ ہے پاکستان حکومت کا وہ وہاں پہ پرو بونو ہے کوئی پیسہ نہیں جا رہے ہیں مارک سیگل کے ساتھ تو آپ کا پالک نائنٹین ایٹی نائن کے میرے پاس وہ ڈاکومنٹسی موجود ہیں وہ پھر ہوگا آپ اپنے مارک سیگل کو بیس ساتھ میں دیتے ہیں تین لاکھ چالی سزار ڈالر نائنٹین ایٹی نائن سے دو ہزار آٹھ تک دیتے ہیں تین لاکھ چالی سزار ڈالر ایسا مارک سیگل کیا کرتا ہے کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک یہ اسے ساٹھ لاکھ ڈالر دے دیتے ہیں یہی تو ایناروں کی قیمت ہے جس میں ندیم ملک صاحب آپ افسردہ ہوئے تھے قوم کا ساٹھ لاکھ ڈالر مارک سیگل کو دے دیا اس نے ایسی کون سی لابیسٹ کر دی یہ بتائیں نا ان پانچ سالوں میں پاکستان کا کون سا فائدہ ہو گیا اسامہ بن لادن نہیں اسامہ بن لادن جو ہے حملہ آپ کر کے چلے جاتے ہیں آپ سوئے ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا امریکنز آ کے آپ کے حملہ کر کے چلے جاتے ہیں آپ کی ایر بیسیں ان کے حوالے ہوتی ہیں کیا بات آپ کرتی ہیں وہاں پر حسین حکانی نے جو گاند گھولا وہ سب کو پتا ہے کہ اس نے دھکا چھپا تھوڑی ہے کیا تھا میمو گیٹ کیا تھا وہ آپ کا ایک توفہ تھا حسین حکانی کا توفہ تھا ساٹھ لاکھ ڈالر کا آپ جواب نہیں دے پا رہی اور اپنے اکاؤنٹس کا حساب لے کر آئے کس حیثیے سے کس اخلاقی جواز سے آپ الیکشن کمیشن گئے تھے وہاں پر جاتے اپنی رسیدیں لے کے جاتے کہتے ہیں یہ رسیدیں ہم نے ادا کر دی ہیں یہ تو مافی تو مانگیں پین کا بیری شنیف جو ہے وہ آسف چودری نکل آیا جس کو یہ اسرائیلی فرنڈنگ سے جوڑے تھے مجھے اندر تسانج بھی اسی پاک اتر ہی ہوگا نا کو امریکن 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 ہی ہوگا